موسیقی اسلام علیکم دوستو چینل جنہ کا حسان میں خوش آمدید آج ہم آپ کو شعبہ تعلیم اور شعبیس کی ہر دل عزیز شخصیت دلدار پرویز بھٹی کے بارے میں معلومات فرہم کریں گے وہ تیس نومبر انیس سو ارتالیس کو گجرہ والا میں پیدا ہوئے اپنی ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے گجرہ والا سے ہی حاصل کی پھر وہ لاہور آ گئے اور انگلیش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد گورنمنٹ کالیج ساہیوال سے بطور لیکچرار منسلک ہو گئے کچھ عرصے بعد وہ لاہور واپس آئے جہاں وہ سی پی کالیج میں پڑھانے لگے دلدار پرویز بھٹی کو بچپن ہی سے شعبیس سے بھی بہت لگاؤ تھا چنانچہ انہوں نے تعلیم سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ شعبیس کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا وہ ایک حاضر جواب اور ذہین انسان تھے اور انگلیش اردو اور پنجابی زبانوں پر عبور رکھتے تھے جو ان کے لیے شعبیس میں بہت کارامت اور مددگار ثابت ہوا دلدار پرویز بھٹی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام سونی دھکتی کی میزبانی سے کیا پھر انیس سو چوہتر میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن پر نیوز ریڈنگ اور اداکاری سے اپنے کام کا آغاز کیا جہاں انہیں کوئی نیا آئیڈیا پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ انہوں نے پی ٹی وی پر پہلی بار پنجابی زبان میں ایک کوئیس پروگرام ٹاکرہ کے نام سے شروع کیا جسے ملگیر شورت حاصل ہوئی پھر انہوں نے یادش بخیر اور جامع فکر جیسے کامیاب پروگرام پیش کیے انیس سو ستاسی میں انہوں نے میلہ نامی پروگرام شروع کیا جسے بعد میں پنجنت کا نام دیا گیا مگر دلدار پرویز بھٹی شو نے ان کی شورت کو چارچان لگا دیئے اور ان کی شورت سرحدوں کی محتاج نہ رہی وہ تقریباً بیس سال پی ٹی وی سے منسلک رہے دلدار پرویز بھٹی ایک شورت یافتہ فنکار کولم نگار اور مصنف تھے انہوں نے تین کتابیں دلداریاں آمنہ سامنا اور دلبر دلبر کے ناموں سے لکھی وہ ایک قداترس اور بہترین انسان بھی تھے جب شوکت خانم کینسر اسپتال کی بنیاد رکھی جانے لگی تو وہ ان ابتدائی افراد میں شامل تھے جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا اور فنڈز اکھٹا کرنے کے لیے اندورین ملک اور بیرون ملک چیریٹی پروگرامز کرنے شروع کیے ایسے ہی ایک پروگرام کے دوران نیو یورک میں انہیں دل کا شدید دورہ پڑا دورہ اتنا شدید تھا کہ انہیں برین ہیمریج بھی ہو گیا اور وہ عالم جوانی میں عوامی اور فلاحی بہبود کا ایک نیک کام سر انجام دیتے ہوئے تیس اکتوبر انیس سو چورانوے کو جہانے فانی سے رخصت ہوئے امران خان نے شوکت خانم اسپتال کے ایک وارڈ کا نام بھٹی صاحب کی یاد میں دلدار وارڈ رکھا جو آج بھی قائم ہے وہ ایک ایسا نگینہ تھے جن کو ان کے مددہ اور فلاحی کاموں سے منسلک افراد آج بھی قراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شاید ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے چینل جنہ کا احسان کے ساتھ اسی کے ساتھ خدا حافظ